تو الکرس پیارے بزرگو اور دوستو حالت یہ ہوئی ماحول یہ بنا کہ آج معاشرے میں لوگ ہمارے اندر درمیان تشریف لا رہے ہیں نئے نئے ہشکال میں نئی نئی صورتوں میں ہمارے پاس ٹرولی چوکی میں ایک جماعت پیدا ہوئی ابھی جھلا بھی نہیں ہوا چھٹی بھی نہیں ہوئی نئے اچھ نام رکھے اللہنگا جماعت المسلمین کا تھا اب مطلب انہی اچھ مسلمان اب تک جو تھے مسلمان ابھی کافر تھے پورے حضور ارشاد فرمائے حضور کے خول پہ تو یقین ہے نا مجھ پہ ٹنشن مت لو میں نبی کا خول سنا رہا ہوں بخاری و مسلم کی متفقون علی حدیث یکونو فی آخری زمانی اتجالونا و قدابون خیامت کے خریب تمہارے سامنے چند جھوٹ بولنے والے چند گمراہ کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے تمہارے سامنے آئیں گے حدیث سنا رہا ہوں بخاری و مسلم کی متفقون علی حدیث اتجالونا و قدابون و دجالون میری حدیثوں کو لے کر آئیں گے کس کو لے کر آئیں گے حدیثوں کو لے کر آئیں گے آج پورے فرخے والوں کی مسجد کو آپ چلیے ہر ایک کی ممبر پر حدیث اور قرآن کی کتاب رکھی ہوئی ہے اتجالونا و قدابون وہ تم کو گمراہ کرنے آئیں گے جھوٹ بولیں گے یا تونکم من الاحادیث تمہارے پاس میری حدیثوں کو لے کر آئیں گے حضور فرما رہے ہیں لا تسمعو انتم ولا آباؤکم وہ ایسی خطرناک حدیثیں ہوں گی جو نہ کبھی تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے کبھی بابا نے سنا ہوگا نہ کبھی دادا نے سنا ہوگا ایسی حدیثوں کو لے کر آئیں گے تھوڑا سا علیہ و اجازت دے تو ایک دشری کرتے ہوئے چلتا ہمارے پاس ہیدر آباد میں تبلغی جماعت کی جانب سے پاکستان کے ایک مرشد صاحب کو بلایا گیا ظلف خار نقشبندی ان کا نام تھا نقشبندی تھے مگر نقشبندی نہیں تھے بات سمجھ گئے نا ان کو پتا چلا سروے کرے ان لوگ اتنی محنت کرے 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 چالی چالی دن چار چار مہنے چھچے مہنے پیدل پھر آئے پلٹ کے دیکھا تو اہلِ حدیث والا جھتکا مارا جیب میں ڈال گیا بیٹھ کہاں پھر رہا میں آئے ادھر 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 دیکھا درگا کو جا رہا ہے ارے انہیں درگا گا جا رہا ہے پکڑو ادھر کے جیب میں ڈال گیا جیب میں ڈال گیا اندر حدیث 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 انہیں بھی پریشان انہیں بھی پریشان تو اب ان لوگ ایک سٹم شروع کیے بولے مرید بناو بولے افتتہ کیسے کریں گے بولے پاکستان کے مرشد کو بلاؤ پاکستانیاں تو ہی پوری دنیا میں دھوم مچا رہے ہیں کہاں کب بم پھوڑنا ہے ان لوگوں کو معلوم ہے بولے ظلف خیر نام کا ایک بم لاؤ پھوڑا ہیدر آباد میں حدیث 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 جب پھوڑا تو سنیاں پورے پریشان ہو گئے کیسا پھوڑا دیکھئے ان کے الفاظ سنا رہا ہو دو بڑی خطرناک چیز ہیں ظلف خیر نقشمندی صاحب بیٹھ کے بیان کر رہے ہیں مرید اپنے مرشد سے اتنی محبت اتنی محبت اتنی محبت اتنی محبت اتنی محبت کرنا چاہیے اگر اس کو کمرے میں سے نکال آ جائے تو دیکھنے والے دوسرے مریدین پریشان ہو جائے مرید نکل رہا ہے کہ مرشد نکل رہا ہے اتنی ڈیپ کی بات ہو رہی ہے کل تک یہی مریدوں کو کافروں کا فتوہ لگانے والے آج مرید کو پیر کی شکل میں اور بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں مرشد نائیب رسول ہوتا ہے آج تک پورے مرشدہ مل کے اہل سنت میں اتی بڑی بات نے بولے حضرت چار دن میں اتی خطرناک باتاں شروع کر دیئے دوسرے دن جامع نظامیہ کا دورہ اور ایک خطرناک بم تاکہ یہ بتانا ہے کہ ہم لوگ جامع نظامیہ کو بھی لائک کرتے ہیں جامع نظامیہ والے ہم آپ کو لائک کرتے ہیں ہم لوگ دونوں دوستہ ہیں پورے ٹی وی چینلوں پر نیوز میں بتا دیا گیا ظلف خار نقشبندی صاحب جامع نظامیہ کا دورہ کر گیا پورے چینلوں پر ریلیس کر دیا گیا سارے سنی لوگ پریشان ہو گئے بس دھرگاہ والے مشایخوں کے بچے گئے ظلف خار نقشبندی صاحب کے مورید بھی ہو گئے جاتے وقت بول کے گئے ماحول بنا کے دینا میرا کام تھا سنبالا تم لوگوں کا کام ہے پورا ان کو سمجھا دے کے چلے گئے حضور فرمائے تمہارے پاس آئیں گے تم کو خبردار رہنا ہے حق لوگوں کو آج پہچاننا ہے میرے پیارے بزرگار دوستو خوربان جاؤ مجھے موقع ملا ظلف خار نقشبندی صاحب سے بات کرنے کا میں ایک ایج بات پوچھا حضرت میں آپ کی بڑی عزت کر کے آپ کو مرشد سمجھ کے آیا میں نقشبندی ہوں تھیٹ پیور دبردست نمبر ون کالٹی کا پیالہ پیا ہوا ہوں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں بولے کیا سوال ہے ولی خبر میں زندہ ہے نہیں ہے پوچھا اولیاء کا روپ لے کے آئے تو ولیوں کے تعلق سے پوچھا تو بولے ہم دیکھیں چنینہ جی کیسا بول سکتے زندہ ہے نہیں ہے بولے میں بولا پوری ڈال تھی مل صاحب نچے تھا کالا حلو نکال لیا میں بولا حجی مل صاحب یہ اہل سنت کو ختم کرنے کے لیے اکبر جیسی ذات پیدا ہوئی دینِ الٰہی بنا کے یہ بال کو نئی جھنجھوڑ سکا میں بولا مل صاحب آپ پاکستان سے آئے تو کیا ہوتا آپ آسمان سے بھی آئے تو یہ اہل سنت کو کچھ بھی نہیں ہوتا یہ اہل سنت یہ کسی درگاہ والے کے نام پہ نہیں محمد الرسول اللہ کے نام پہ جمع ہوئی ہے جب تک نبی زندہ ہے خدا کی خسم اہل سنت زندہ ہے اس کا کوئی کچھ کر سکا نہیں اور خیامت تک کوئی کچھ کر سکتا بھی نہیں تم دیت طور پہ جمعی کچھ کر سکتا بھی بالک